بسم اللہ الرحمن الرحیم جزیرے پر روبو فورس کی زبردست تباہی کے باوجود عمران اور اس کے ساتھی زندہ بچ گئے تھے ایم ایم نے ڈاکٹر ایکس کو بتایا کیسے ان افراد کے زندہ ہونے کا تب پتہ چلا جب انہوں نے ان کے ایک فلائنگ ہورس پر قبضہ کیا تھا اور فلائنگ ہورس کے اندر سے ایک ٹرانس میٹر کال بھی کی گئی تھی ایم ایم نے ڈاکٹر ایکس کو اس جزیرے پر ہونے والی تباہ کاری اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے ویڈیو کلپس بھی دکھا دیئے تھے جہاں عمران اور اس کے ساتھی فلائنگ ہورس اور روبوٹس پر ریڈ ریز فائر کر کے انہیں تباہ کر رہے تھے اور انتہائی پھرتی اور مہارت سے زیرو روبو فورس کے لیزرز سے خود کو بچا رہے تھے مشینوں کے مقابلے میں عمران اور اس کے ساتھ چند ساتھیوں نے زبردست تباہی پھیلا دی تھی اور یہ سائی تباہی ڈاکٹر ایکس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی ڈاکٹر ایکس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی جن گنوں اور بموں سے اس کے روبوٹس اور فلائنگ ہورس تباہ کر رہے تھے وہ کس چیز سے بنے ہوئے تھے خاص طور پر ان کی گنوں سے نکلنے والی ریڈ ریز نے اسے بری طرح علچہ کر رکھ دیا تھا جس سے روبوٹ اور فلائنگ ہورس آگ کی طرح سرخ ہو جاتے تھے اور پھر دھماکے سے پھٹ جاتے تھے ان ریزز کو دیکھ کر ڈاکٹر ایکس کو یہی لگ رہا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی ریڈ گنیں فائرس وائٹ اسٹون سے بنی ہوئی ہیں جس سے کرامک ریز فائر ہوتی ہیں اور یہ سائی تباہ ہی کرامک ریز کا ہی کمال تھا کیونکہ کرامک ریز کے بغیر ان روبوٹس اور فلائنگ ہورس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا تھا ڈاکٹر ایکس کو اس بات کی بھی حیرانی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے پاس فائرس وائٹ اسٹون کہاں سے آگئے تھے جن کی مدد سے عام لیزر کو انتہائی تباہ کو ان کرامک ریز میں بدلا جا سکتا تھا ڈاکٹر ایکس نے فائرس وائٹ اسٹون کی تلاش میں کوئی قصر باقی نہیں رب چھوڑی تھی اس نے دنیا کا ایک ایک حصہ کھنگال دادا تھا لیکن اس سے فائرس وائٹ اسٹون کا ایک ٹکرا بھی نہیں مل سکا تھا اور عمران اور اس کے ساتھی جس طرح کرامک ریز سے تباہی پھیلا رہے تھے اس سے یوں لگتا تھا جیسے ان کے پاس فائرس وائٹ اسٹون کی کوئی کمی ہی نہ ہو فائرس وائٹ اسٹون ایکریمیا کے ایک سائنسدان کو ایک آئیلینڈ سے ملا تھا جس پر ریسرچ کرنے کے بعد اس سائنسدان نے بتایا تھا کہ اس اسٹون کے ذریعے عام ریز کو انتہائی طاقتور اور انتہائی تباہ کن بنایا جا سکتا ہے جس سے کانکریٹ اور ریڈ بلوکس کی بنی ہوئی دیواروں کو بھی ایک لمحے میں تباہ کیا جا سکتا اور ہر قسم کی دھاتوں کو آسانی سے پگلائے جا سکتا تھا اس پتھر کے ٹکرے کے بارے میں ڈاکٹر ایکس کو معلوم ہوا تو اس نے اس سائنسدان کو اغوا کر کے اس سے وہ پتھر کا ٹکرہ حاصل کر لیا پھر اس نے فائرس وائٹ اسٹون کے ٹکرے سے عام ریزز کو اپنے ہی بنائے ہوئے ونڈر لینڈ کے کئی روبوٹس پر چیک کیا جس سے واقعی اس کے ناقابل شکست اور ناقابل تسخی روبوٹس تباہ ہو گئے اس نے ڈاکٹر ایکس کو اس پتھر کی اہمیت کا احساس ہوا اس نے فائرس وائٹ اسٹون کو تلاش کرنے والے سائنسدان سے اس جزیرے کے بارے میں معلوم کیا اور روبوٹس کی ایک سرچنگ ٹیم اس جزیرے پر بھیٹ دی روبوٹس نے اس جزیرے کا ایک ایک حصہ کھنگال ڈالا لیکن انہیں فائرس وائٹ اسٹون کا ایک ٹکرہ بھی نہیں ملا ڈاکٹر ایکس نے سیٹلائٹس کے ذریعے دنیا کا ایک ایک حصہ کھنگال لیا مگر یوں لگ رہا تھا جیسے دنیا میں فائرس وائٹ اسٹون کا صرف وہی ایک ٹکرہ تھا اس کے علاوہ وائٹ اسٹون کا وجود ہی نہیں تھا فائرس وائٹ اسٹون نامرنے پر ڈاکٹر ایکس حیران تھا کہ اگر دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر وہ ٹکرہ کہاں سے آ گیا تھا جو اسے ایکریمی سائنسدان سے ملا تھا لیکن بہرحال فائرس وائٹ اسٹون کے دنیا میں نہ ہونے پر اسے اتمنان تھا کہ اس کا ونڈر لینڈ ہر طرح سے محفوظ ہے کسی طور پر اسے تباہ نہیں کیا جا سکتا لیکن ادھر زیرو لینڈ والوں نے کرامک ریس کا استعمال شروع کر دیا تھا جس سے ونڈر لینڈ کے فلائنگ ہارس تباہ ہو رہے تھے جبکہ اس سے پہلے ونڈر لینڈ کا زیرو لینڈ پر پلڑا بھاری تھا وہ مسلسل زیرو لینڈ کو نقصان پہنچا رہا تھا اور اس کے بے شمار اسپیس شپس تباہ کر رہے تھے اور ونڈر لینڈ کا ایک فلائنگ ہارس بھی ان کے ہاتھوں تباہ نہیں ہو سکتا تھا لیکن پھر جب سے انہوں نے کرامک ریس سے ونڈر لینڈ کے فلائنگ ہارس پر ہمڈے شکرنے شروع کیے تو ونڈر لینڈ کے فلائنگ ہارس آسانی سے تباہ ہوتے چلے گئے جس سے زیرو لینڈ والوں کو ان کی کمزوری کا علم ہو گیا اور انہوں نے عام فورس اور عام اسائنسی اسلحے کی بجائے ونڈر لینڈ کی فورس پر کرامک ریس کے وار کرنا شروع کر دیئے اور ونڈر لینڈ جس قدر زیرو لینڈ والوں کو نقصان پہنچا رہا تھا اسے کہی زیادہ ان کا نقصان ہونا شروع ہو گیا اور ایسا ہی بلیک گراس جزیرے پر ہو رہا تھا گنتی کے آٹھ افراد ونڈر لینڈ کی مشینی دنیا پر بھاری پڑھ رہے تھے جس سے ڈاکر ایکس کی پریشانی اور غصہ بڑھتا چلا جا رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اگر امران اور اس کے ساتھی اسی طرح اس کی مشینی فورس تباہ کرتے رہے تو وہ بہت جلد ونڈر لینڈ میں بھی داخل ہو جائیں گے اور اگر ان کے پاس واقعی کرامک ریس کی طاقت ہوئی تو وہ ونڈر لینڈ کو بھی تباہ کر دیں گے ڈاکٹر ایکس نے امران کو ایک فلائنگ ہورس پر بھی قبضہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور پھر امران نے ایک ایک کر کے اپنے تمام ساتھیوں کو اس فلائنگ ہورس میں بلالیا بلیک گراس جزیرے پر روبورس کی بہت بڑی فورس تھی لیکن وہ امران اور اس کے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے تھے الٹائی امران اور اس کے ساتھیوں نے زیرو روبو فورس کے پرخچے اڑا دیئے تھے ڈاکٹر ایکس جانتا تھا کہ امران اور اس کے ساتھی جس فلائنگ ہورس میں ہیں اس فلائنگ ہورس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا جبکہ امران اور اس کے ساتھی فلائنگ ہورس میں بھی محفوظ تھے اور فلانگ ہورس کی کھڑکیاں کھول کر تاقب میں آنے والے فلانگ ہورس کو مسلسل نشانہ بنا کر تباہ کر رہے تھے ڈاکٹر ایکس کو امران اور اس کے ساتھیوں کی بجائے ان کے پاس موجود سائنسی ہتھیاروں کی فکر تھی وہ ہر حال میں جاننا چاہتا تھا کیا یا کیا واقعی امران اور اس کے ساتھی کرامک ریز کا ہی استعمال کر رہے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر ان کے پاس اس قدر بافر مقدام فائرس وائٹ اسٹون کہاں سے آ گیا ہے جس سے انہوں نے ریڈ گنیں تیار کی تھی امران اور اس کے ساتھی جس طرح کرامک ریز کا استعمال کر رہے تھے اسے ڈاکٹر ایکس کو یقین ہو گیا تھا کہ امران پاکیشہ میں کسی ایسی جگہ سے باخبر ہے جہاں فائرس وائٹ اسٹون وافر مقدام میں ہے یا پھر فائرس وائٹ اسٹون امران نے جہاں سے بھی حاصل کیے ہیں اس کے بارے میں صرف وہ ہی بتا سکتا تھا فائرس وائٹ اسٹون کے بارے میں جاننے کے لئے اب امران اور اس کے ساتھیوں کا زندہ رہنا بہت زوری ہو گیا تھا اس لئے ڈاکٹر ایکس نے ایم ایم کو حکم دیا تھا کہ وہ امران اور اس کے ساتھیوں سے بات کرے اور ان سے فائرس وائٹ اسٹون کا پوچھیں اگر وہ بتا دیں تو ٹھیک ہے ونائنے بلو لائٹ سے بہوش کر کے ونڈر لینڈ میں لے جائے جب تک امران اور اس کے ساتھی فائرس وائٹ اسٹون کے بارے میں نہ بتا دیں انہیں اپنی قید میں رکھے ایم ایم نے ایسا ہی کیا تھا فلائنگ ہورس زیرو نائن میں امران اور اس کے ساتھی بہوش ہو گئے تھے اور ایم ایم نے ریڈیو کنٹرول کے ذریعے فلائنگ ہورس زیرو نائن کو ونڈر لینڈ کھینچ لیا تھا جسے انڈر گراؤنڈ کر کے اس کے اندر سے امران اور اس کے ساتھیوں کو باہر نکال لیا گیا تھا ڈاکٹر ایکس کے حکم سے ایم ایم نے ان سب کو کروس ونگ کے ایک دوسرے ڈاک روم میں قید کر دیا تھا اور وہ تحال بے ہوش تھے ایم ایم نے امران اور اس کے ساتھیوں کے سارے اسلحے پر قبضہ بھی کر لیا تھا امران اور اس کے ساتھیوں کے پاس واقعی بہت تباکن اسلحہ تھا جس میں فائرس وائٹ اسٹرون سے بنے بم بھی شامل تھے اور ریڈ گنگز بھی ان فائرس وائٹ اسٹرون سے بنے ہوئے بموں سے وہ واقعی ونڈر لینڈ میں زبردست تباہی لاسکتے تھے ایم ایم نے ڈاکٹر ایکس کو ان کے پاس موجود فائرس وائٹ اسٹرون کی تصدیق کر دی تھی اس لئے ڈاکٹر ایکس نے امران اور اس کے ساتھیوں کو اب تک اس لئے زندہ رکھا تھا کہ وہ ان سے ان فائرس وائٹ اسٹرون کے بارے میں معلوم کر سکے اگر ڈاکٹر ایکس کو فائرس وائٹ اسٹرون کی بڑی تعداد مل جاتی تو وہ دنیا کا سب سے طاقتور اور تباہ کن اسلحہ بنا سکتا تھا جو صرف اس کے ونڈر لینڈ کی مشینی فورس کے پاس ہی ہوتا ڈاکٹر ایکس امران اور اس کے ساتھیوں سے ہر قیمت پر فائرس وائٹ اسٹرون کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اور ڈاکٹر ایکس یہ بھی جانتا تھا کہ امران اور اس کے ساتھی عام ایجنٹس نہیں ہیں وہ ان کی زبان کسی بھی صورت نہیں کھلوا سکے گا اور نہ ہی کسی مشینی طریقے سے ان کے ذہنوں سے فائرس وائٹ اسٹرون کے بارے میں بتا سکے گا وہ ہرڈ ایجنٹس تھے جن سے کچھ اگلوانا تقیباً ناممکن تھا اس کو اب یہ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ امران اور اس کے ساتھی کی زبانیں کیسے کھلوائے ڈاگ ہیلمنڈ اچانک ڈاکٹر ایکس کے دماغ میں ایک نام ابرا ڈاگ ہیلمنڈ اوہ ہاں ڈاگ ہیلمنڈ ہی کیسے انسان ہے جو یہ کام کر سکتا ہے اس کے سامنے پتھر بھی بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اگر میں ڈاگ ہیلمنڈ کو بلالوں تو وہ عمران اور اس کے ساتھوں کی زبانیں کھلوانے میں میری مدد کر سکتے ہیں ڈاکٹر ایکس نے ابر بڑھاتے ہوئے کہا ڈاگ ہیلمنڈ ایکلیمیا کی ایک سکاری ہارڈ ایجنسی کا چیف تھا جو انتہائی بے رہم سفاق اور شیطان صرف انسان تھا جس سے اس کی ایجنسی کے میمبران ہی نہیں بلکہ دوسری ایجنسی اور سنڈیکیٹ بھی درتے تھے خاص طور پر وہ ملک دشمن اناثر کے لیے دہائی بے رہم دریندہ بن جاتا تھا اور وہ مضبوط سے مضبوط آساب کے مالک دشمن کو بھی چیر پھاڑ کر اس کی زبانیں کھلوا لیتا تھا اس کی سفاقی اور بے رہمی دیکھ کر اور سن کر بڑے بڑے دلگردے والے بھی مجھے بھی سہم جاتے تھے شاید اسی مناسبت سے اس نے اپنے نام سے پہلے ڈاغ لگا رکھا تھا ڈاغ ہیلمنٹ کا تعلق ان افراد سے تھا جسے ڈاکٹر ایکس نے اپنے خاص ایجنٹوں کے طور پر تیار کر رکھا تھا اس نے چونکہ اپنے ایجنٹوں کی دماغوں میں چپس لگا رکھی تھیں اس لیے وہ ان سے کہیں بھی بات کر سکتا تھا اور انہیں کسی بھی وقت بندرلینڈ ٹرانسمنٹ کر کے بلا سکتا تھا ڈاغ ہیلمنٹ کا خیال آتے ہی ڈاکٹر ایکس نے فوراں دراز کھول دا اس میں سے ایک ٹرانسمنٹر نکال دیا یہ جدید ساختہ لانگ رینج کا ٹرانسمنٹر تھا ڈاکٹر ایکس نے ٹرانسمنٹر آن کیا اور اس پر جلدی جلدی ڈاغ ہیلمنٹ کی ٹرانسمنٹر کی فرکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا ہیلو ہیلو اس نے مسلسل کال دیتے ہوئے کہا یہ گراہٹ کسی جرمن شیپرڈ کتے جیسی تھی ڈاکٹر ایکس نے کرک لہجے میں کہا ڈاکٹر ایکس نے کرک لہجے میں کہا ٹرانسمنٹر ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر اچانک ٹرانسمنٹر پر لگا ہوا ایک سرخ بلب سپارک کرنے لگا اوکے وائس پروٹیکشن آن ہو گیا ہے اب تم اتبینان سے اور کھل کر بات کر سکتے ہو اور دوسری طرح سے ڈاک ہیلمنٹ کی آواز سنائی دی تم اس وقت کہاں ہوں ڈاک ہیلمنٹ اور ڈاکٹر ایکس نے کہا میں اپنی اے ایہیش کامے ہوں اور دوسری طرح سے ڈاک ہیلمنٹ نے بڑے موت دبانہ لہجے میں کہا تیار ہو جاؤ ڈاک ہیلمنٹ میں تمہیں ونڈر لینڈ میں ٹرانسمنٹ کر رہا ہوں مجھے تمہاری یہاں پر ضرورت ہے اور ڈاکٹر ایکس نے کہا یس ڈاکٹر میں تیار ہوں اور دوسری طرح سے ڈاک ہیلمنٹ نے موت دبانہ لہجے میں کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں یہاں کیا کرنا ہے ڈاکٹر ایکس نے کہا اور اس نے اسے امران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بتا دیا اور اس نے کہا کہ اسے ونڈر لینڈ میں آ کر امران اور اس کے ساتھیوں کی زبانیں کھلوانی ہیں اور ان سے فائرس وائٹ سٹونز کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہیں اوکے ڈاکٹر میں ان کی زبانیں کھلوانوں گا ڈاک ہیلمنٹ نے اس بار اعتماد بھری لہجے میں کہا اور ڈاکٹر ایکس نے اوور اینڈ آل کہہ کر اس سے رابطہ ختم کر دیا اس کے چہرے پر اتمنان تھا کہ اس نے ڈاک ہیلمنٹ کو سب کچھ بتا کر اکلبندی کا ثبوت دیا تھا اب ڈاک ہیلمنٹ ونڈر لینڈ میں آ کر خود ہی ان کی زبانیں کھلوانے گا اور ڈاک ہیلمنٹ کے سامنے امران اور اس کے ساتھی کسی بھی صورت میں اپنی زبانیں بند نہ رکھ سکیں گے انہیں ڈاک ہیلمنٹ کے ظلم اس کے تشدد اور ان کی بربریت پسندی کے سامنے زبانیں کھولنی ہی پڑیں گی ہر صورت میں اور ہر حال نہیں وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر اس نے ریموٹ سے سکرین آن کی اور ایم ایم کو ونڈر لینڈ میں اپنے بارے میں اور ڈاک ہیلمنٹ کی آمد کے بارے میں ہدایات دینے لگا وہ خود ونڈر لینڈ کے شمالی حصے میں رہتا تھا جہاں سے ٹرانسمنٹ ہو کر وہ کبھی بھی اپنی ونڈر لینڈ کی دنیا میں داخل ہو سکتا تھا امران کے مو سے سسکاری کی آواز نکلی اور اس نے یک دم آنکھیں کھول دیں اسے اپنے بازو میں تکلیف کا احساس ہوا تھا آنکھیں کھلنے کے باوجود اسے ایک لمحے کے لیے کو سمجھ بھی نہ آیا کہ وہ کہاں اور کس پوزیشن میں ہے لیکن دوسری لمحے اس نے خود کو ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے پایا اس کے دونوں بازو پیچھے بندے ہوئے تھے اس نے نظریں گھمائیں تو وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا اس کے تمام ساتھی اسی طرح کرسیوں سے بندے ہوئے تھے ایک روبوٹ انہیں انجیکشن لگا رہا تھا جولیا اور خاور ہوش میں آ چکے تھے اور باقی بھی جس جس کو روبوٹ انجیکشن لگا رہا تھا ہوش میں آتا چلا جا رہا تھا عمران نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے سے ہولنما کمرے میں تھے جس کی دیواریں سپارٹ اور فولادی تھیں سامنے دروازہ تھا اور دروازہ کے قریب لیزر گنے لیے چار روبوٹس کرے تھے دروازہ بند تھا اور عمران سر گھما گھما کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا جناب روبوٹ ڈاکٹر صاحب ہم کہاں ہیں اور یہ کونسی جگہ ہے عمران نے مسکراتے ہوئے اس روبوٹ سے مخاطب ہو کر کہا جو اس کے ساتھیوں کو انجیکشن لگا رہا تھا کم سب ونڈر لینڈ میں ہو اور یہ ہارڈ روم ہے روبوٹ نے اتمنان بھرے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا اور ونڈر لینڈ کا سن کر عمران کے ہوتوں پر زہریلی مسکراہت آگئی اس کے ساتھی بھی چونکر ایک جوسے کی طرف مائنے خیز نظروں سے دیکھنے لگے بہت خود میں سمجھا کہیں ہم جہانم میں نہ پہنچ گئے ہوں ہمیں جہانم میں جانے سے بہت ڈر لگتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اسی لمحے سر کی آواز کے ساتھ دروازہ دو حصوں میں کھلا اور ایک لمبا ترنگا آدمی اندر داخل ہوا اس کے پیچھے ایک اور آدمی بھی تھا جو شکل سے انتہائی مکار اور شیطان صف معلوم ہو رہا تھا ان دونوں آدمیوں کو دیکھ کر عمران بری طرح سے چونک پڑا ڈاگ ہیلمنڈ؟ اوہ تو تم ہو انڈر لینڈ کے ڈاکٹر ایکس عمران نے حیرت سے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا جیسے ڈاگ ہیلمنڈ کو وہاں دیکھ کر اسے شدید حیرت ہو رہی ہو گوڈ تم نے مجھے پہچان لیا لیکن میں ڈاکٹر ایکس نہیں ہوں دوسرے آدمی نے کہا جو ایکریمی ہارڈ ایجنسی کا چیف ڈاگ ہیلمنڈ تھا تو کیا یہ ہے ڈاکٹر ایکس عمران نے دوسرے آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں میں ہوں ڈاکٹر ایکس دوسرے شخص نے بڑے کرخت لہجے میں کہا اور عمران اس کی شکل دیکھتا رہ گیا اوکے اور ڈاگ ہیلمنڈ میں تمہیں کیسے بول سکتا ہوں ایکریمیہ کے ایک مشن کے دوران تمہاروں میرا ٹکراؤ ہوا تھا اس ٹکراؤ میں تمہاری اور میری دست بہ دست لرائی بھی ہوئی تھی میں نے تمہاری ایک ہڈی ایک بازو اور ایک ٹانگ بھی توڑ دی تھی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں یاد ہے مجھے میری سینے پر تمہارے لگائے ہوئے وہ زخم آج بھی تازہ ہیں اور آج میں تم سے ان پرانے زخموں کا حساب لینے آیا ہوں ڈاگ ہیلمنڈ نے مسکراتے ہوئے کہا میں حساب کتاب میں خاصا کمزور واقع ہوا ہوں زیادہ آسان سا حساب لینا ورنہ تمہیں خواہ مخواہ کفت کا سامنا کرنا پڑے گا اور ڈاکٹر ایکس تم کس کھیت کی گاجر ہو میرا مطلب ہے تم کس کھیت کی مولی ہو تمہیں میں شاید پہلی اور آخری بار دیکھ رہا ہوں امران نے پہلے ڈاکٹر ایکس سے مخاطب ہو کر کہا تم نے ٹھیک کہا ہے امران تم سب مجھے پہلی اور آخری بار ہی دیکھ رہے ہو کیونکہ میں ابھی تھوڑی دیر میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا ڈاکٹر ایکس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا اگر میری ہاتھ کھلے ہوتے تمہیں تمہارے اس نقال پر ضرور تعلیہ بجاتا امران نے مقصود لہجے میں کہا ایکس ون ڈاکٹر ہیلمنڈ نے اپنے پیچھے کھڑے روبورٹ سے مخاطب ہو کر کہا یس روبورٹ نے موت دبانا لہجے میں کہا اسے کارم فاسٹ انجیکشن لگا دو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کسی عذاب کو برداشت کرنے کی کتنی طاقت ہے ڈاکٹر ہیلمنڈ نے سخت لہجے میں کہا دوسروں کو عذاب دینے والے خود بھی عذاب میں آ جاتے ہیں مسٹر ڈاک ہیلمنڈ اگر ہمیں تمہیں عذاب میں مقتلا کرنا چاہتے ہو تو اتنا عذاب دینا جتنا تمہارے ڈاکٹر ایکس بعد میں برداشت بھی کر سکو امران نے سنجیدگی سے کہا شیڈ اپ ایکس ون حکم کی تعمیل کرو فوراں ڈاک ہیلمنڈ نے پہلے امران اور پھر روبورٹ سے کہا اس کا چہرہ اس کا لہجہ بہت کرخت تھا یس روبورٹ نے کہا وہ تیز سے چلتا ہوا ان کی کرسیوں کے پیچھے چلا گیا امران نے سر گھما کر دیکھا پیچھے دیوار میں ایک علماری سی بنی ہوئی تھی روبورٹ نے علماری کھول کر اس کے خانوں میں ہاتھ ڈال دیئے چنلموں کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سرنگ تھی جس میں زرد رنگ کا محلول بھرا ہوا تھا وہ امران کے سامنے آ کر رک گیا اس کے دائیں پہلوں میں ہولسٹر بھی تھا جس میں بھائی دستے والی چپٹی لیزر گن تھی اس دوران امران نے ناخنوں میں لگے بلیڈز کی مدد سے خود کو آزاد کروا لیا تھا ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے اپنے سینئر ڈاکٹر ایکس سے تو انجیکشن لگانے کی اجازت لے لو امران نے بڑے اتمنان بھائی لہجے میں کہا اور دوسرے لمحے امران کی لات چلی اور روبورٹ اچھل کر پیچھے کھڑے ڈاگ ہیلمٹ اور ڈاکٹر ایکس سے ٹکرایا اور انہیں لیتا ہوا نیچے گر گیا امران نے لات ماننے سے پہلے نہایت تیزی سے اس کے ہولسٹر میں ہاتھ ڈال دیا تھا اور روبورٹ کی لیزر گن اب امران کے ہاتھ میں تھی اس سے پہلے کے پیچھے کرے روبورٹس معاملہ سمجھتے امران بجلی کسی تیزی سے ڈاگ ہیلمٹ کی طرف بڑھا اور اس نے لیزر گن کا روخ ڈاگ ہیلمٹ کی طرف کر دیا اب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ پیارے میں جانتا ہوں اس لیزر گن کا روبورٹس پر تو کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن تم ضرور ٹکرے ٹکرے ہو جاؤگے امران نے ڈاگ ہیلمٹ سے مخاتب ہو کر کہا ڈاگ ہیلمٹ نے خونخوار نظروں سے امران کی طرف دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ تیزی سے اپنی پندلی کی طرف بڑھا لیکن اسی لمحے امران کی لا تھرکت میں آئی اور ڈاگ ہیلمٹ گوئی طرح سے چیختا ہوا دوسری طرف پلٹ گیا اسی لمحے ڈاکٹر ایکس نے اچھل کر پوری قوت سے امران پر حملہ کرنا چاہا لیکن امران ہوشیار تھا وہ بجلی کسی تیزی سے گھوما اور اسے بیک کی اس انداز میں ڈاکٹر ایکس کے سینے پر ماری کہ ڈاکٹر ایکس اچھل کر ڈاگ ہیلمٹ سے ٹکرا گیا ڈاگ ہیلمٹ اور ڈاکٹر ایکس کے مو سے ایک ساتھ چیخیں نکل گئیں روہ دار جھٹکہ لکنے سے ڈاکٹر ایکس کی جیب سے کوئی چیز نکل کر فرچ پر گر پڑی امران نے دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں وہ اس کی ریڈ گن تھی ڈاگ ہیلمٹ نے پلٹ کر ریڈ گن اٹھانی چاہی لیکن اسی لمحے امران نے چھلانگ لگائی اور کلبازی کھاتے ہوئے ریڈ گن کے پاس آ گیا اور اس نے ریڈ گن اٹھائی اور ایک اور کلبازی کھا گیا کلبازی کھاتے وہ تیزی سے گھوما اور اس کی ریڈ گن سے یکے بعد دیگرے چار لیزر نکلی اور دروازے پر کھڑے چاروں روبورٹس ہو کر دھماکوں سے تباہ ہو گئے جو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود دروازے پر کھڑے تھے ظاہر ہے کہ جب تک ڈاگ ہیلمٹ یا ڈاکٹر ایکس انہیں حکم نہ دیتے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے روبورٹس کو اس طرح تباہ ہوتے دیکھ کر ڈاکٹر ایکس گھبرا گیا اس نے فوراں اٹھ کر امران کی طرف چھلانگ لگائی لیکن امران فوراں اپنی جگہ سے ہٹ گیا جیسے ڈاگ ہیلمٹ نے اس پر چھلانگ لگائی امران نے ریڈ گن کا بٹن ربا دیا ریڈ ریز نکل کر ڈاگ ہیلمٹ کے این سینے پر پڑی زوردار دھماکہ ہوا اور ڈاگ ہیلمٹ کے ہوا میں ہی ٹکڑے اڑتے چلے گئے اسے تڑپنے اور چیخنے کا موقع بھی نہ ملا تھا ہو تت تت تم نے ڈاگ ہیلمٹ کو ہلاک کر دیا تت تت تم تم ڈاگ ہیلمٹ کے ٹکڑے اٹھتے دیکھ کر ہلک کے پل چیختے ہوئے کہا وہ تیزی سے اٹھا اور انتہائی گزبناک انداز میں امران کی طرف دور پڑا اس نے امران کے ہاتھ پر موجود ریڈ گن کی بھی پروانہ کی تھی جیسے ہی وہ امران کے قریب آئے سے اچھل کر امران کو ٹکر مانگنے کی کوشش کی لیکن امران نے بچھلی کسی تیزی سے گھومتے ہوئے اس کے سینے پر لاد چمہ دی ضرب ڈاکٹر ایکس کے ٹھیک دل کے مقام پر پڑی تھی وہ دوہرہ ہو کر فرش پر گرا اور چیختہ ہوا دور تک گھسٹتا چلا گیا اور پھر اس کے ہاتھ پیر ایک لمحے کے لیے پھیلے اور سمٹے اور پھر ساکت ہو گئے حیرت ہے امران صاحب آپ رسیوں سے کیسے آزاد ہو گئے خوابہ نے حیرت بھری لہجے میں کہا امران نے پلٹ کر انجیکشن لگانے والے روبورٹس کی طرف دیکھا جوڑ کر ایک طرف خاموش کھڑا ہو گیا تھا اسے بھی چونکہ ڈاگ ہیلمنٹ اور ڈاکٹر ایکس نے کوئی حکم اور کوئی اور حکم نہیں دیا تھا اس لئے وہ خاموش کھڑا تھا انجیکشن بدستور اس کے ہاتھ میں تھا امران نے ریڈ گن کا رخ اس کی طرف کیا اور بٹن دبا دیا لیزر ٹھیک روبورٹ کے سینے پر پڑی روبورٹ سر سے پاؤں تک سرخ ہوا اور ایک دھماکے سے پھڑ گیا ہاں اب بولو کیا پوچھا تھا تم نے امران نے خاور کی طرف دیکھا رسیوں سے کیسے آزاد ہو گئے تھے آپ خاور نے وہی سوال دہر آیا اکل کے ناخن سے جو شاید تم میں سے کسی کے پاس نہیں ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اسے رسیہ ناخنوں میں چھپے ہوئے بلیڈوں سے کارٹی تھی ونڈر لینڈ میں چونکہ کسی انسان کے آنے کا کوئی امکان نہیں تھا اس لئے ڈاکٹر ایکس نے مہا مجرموں سے نبٹنے اور انہیں ایجائیں دینے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں کیا تھا اس لئے اس کمرے میں لا کر ان سب کو کسیوں پر بٹھا کر عام انداز میں رسیوں سے باندھا گیا تھا امران نے آگے بڑھ کر سفدر کو آزاد کیا اور پھر جولیا کی طرف بڑھ گیا سفدر بھی اٹھ کر تیزی سے اپنے ساتھیوں کو کھولنے لگا یہ ڈاکٹر ایکس ہی اگر ونڈر لینڈ کا چیف ہے تو تم نے اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا ہے ریڈ گن سے اس کی بھی ٹکرے اڑا دو تنویر نے تیز لہجے میں کہا ارے نہیں نہیں یہ چیف ہے اور چیف کوئی اتنی آسانی سے نہیں بلکہ نہایت عزت و احترام سے اور تڑپ تڑپ کر مرنا چاہیے اس کی موت اس کے شایانے شان ہوگی امران نے کہا چند نمو بعد سب میمبرز رسیوں سے آزاد ہو چکے تھے وہ پیچھے علماری کی طرف جاؤ وہاں مارا سمان موجود ہے وہ سب لے آو امران نے کہا روبورٹ جب علماری کے پٹ کھول کا انجیکشن لگا رہا تھا تب امران نے وہاں اپنے بیک پڑے ہوئے دیکھ لئے تھے اس کے ساتھ ہی علماری کی طرف گئے اور اپنے بیک لے کر آگئے اب ان سب کے ہاتھوں میں ریڈ گنے تھی کیا ہم واقعی ونڈر لینڈ میں ہیں جولیا نے امران سے مخاطب ہو کر کہا ڈاغ ہیلمرڈ نے تو یہی کہا تھا لیکن یہاں کا تو سارے انتظام ماسٹر مائنڈ کمپیوٹر کے پاس ہونا چاہیے تھا یہاں اتنا سب کچھ ہو گیا ہے اور ابھی تک ایم ایم کی طرف سے کوئی ردیمل ظاہر بھی نہیں ہوا امران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا شاید اس کمرے تک ایم ایم کی رسائی نہ ہو جولیا نے کہا ہاں یہ بھی ممکن ہے باہر نکل کر اب ہمیں روبورٹ سے بھی نبٹنا ہے اور ماسٹر مائنڈ کمپیوٹر سے بھی امران نے کہا اس ڈاکٹر ایکس کا کیا کرنا ہے سبدہ نے پوچھا اس کو استعمال کرنا ہی پڑے گا ورنہ ونڈر لینڈ کے باہر جانا ہماری لیے ممکن نہیں ہوگا امران نے سنجیدگی سے کہا کیا میں اسے باندھو سبدہ نے پوچھا ہاں باندھو امران نے کہا سبدہ نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر اس نے ڈاکٹر ایکس کو اٹھا لیا اس نے ڈاکٹر ایکس کو ایک کرسی پر بٹھایا اور اسے رسیوں سے باندھنے لگا امران صاحب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم میں اسے کوئی ڈاکٹر ایکس اور ڈاگ ہیلمنٹ کا میک اپ کر کے باہر نکل جائے اور ایم ایم کو ڈاکٹر ایکس دے کر اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے نومانی نے کہا نہیں یہ کمپیٹرائز لینڈ ہے یہاں کی ہوا میں ڈاکٹر ایکس اور ڈاگ ہیلمنٹ کے پسینے کی بو پھیلی ہوئی ہے ہم کسی بھی میک اپ میں ہوئے تو ایم ایم کو فوراں معلوم ہو جائے گا کہ وہ اصلی ڈاکٹر ایکس اور ڈاگ ہیلمنٹ نہیں ہیں امران نے کہا تب پھر ہم اسی طرح ایکشن کرتے ہیں جیسا ہم نے بلیک گراس جزیرے پر کیا تھا ہمارے پاس ریڈ گنے اور کرامیک بم موجود ہیں باہر نکل کر ہم ہر طرف تباہی پھیلا دیتے ہیں تنویر نے کہا اسی لئے ہمیں ڈاکٹر ایکس کی کراس سنائی دی وہ سب تیزی سے اس کی طرف مڑے ڈاکٹر ایکس کی آنکھیں کھولی ہوئی تھی تت تم سب تو رسیوں میں بند ہوئے تھے پھر یہ سب کیسے ہو گیا تت تم آزاد کیسے ہو گئے اور ڈاکٹر ایکس نے ہکلاتے ہوئے کہا تم نے اتنا بڑا ونڈر لینڈ بنا تو لیا لیکن مجرموں اور دشمنوں کو قید کرنے کا اور باند کر رکھنے کا تم نے یہاں کوئی انتظام نہیں کیا تھا اور تم نے ہمیں یہاں عام انسان سمجھ کر رسیوں سے بان دیا تھا میں نے رسیاں اکل کے ناخنوں سے کٹ لی تھی امران نے مسکراتے ہوئے کہا مجھ سے غلطی ہوئی تھی بہت بڑی غلطی میں نے اس تیارے سے تمہارے ملک کے سائنس دانوں کو انڈر لینڈ میں ٹرانسمنٹ کرائے تھا تو مجھے چاہیے تھا کہ میں اس تیارے کو فضاء میں ہی تباہ کر دیتا ڈاکٹر ایکس نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا تو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا امران نے مسکرا کر پوچھا میں نے تمہار اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس والوں کا نام بہت سنا تھا میں چاہتا تھا کہ میں اس پر اثر کھیل میں تمہیں بڑی طرح سے الجھا دوں اور تم اپنے سائنس دانوں کی تلاش میں سر پٹکتے رہ جاؤ میں جان بوجھ کا تیارہ پاکیشیا صحیح سلامت بھیجوائے تھا اور کیو اور ملیٹری انٹیلیجنس کے افراد کو ہلاک کر دیا تھا ان کے ساتھ میں نے تیارے کے پائلٹ کو پائلٹ اور تھرڈ انجینئر کو بھی ہلاک کر دیا تھا اور وہاں ونڈر لینڈ کا ایک کارڈ ٹرانسمنٹ کر دیا تھا میں جانتا تھا کہ اس سلسلے کی انکوائی تم اور تمہارے ساتھ ہی کریں گے لیکن تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جان سکے گا کہ ایک عام ونڈر لینڈ کا ہے تم اس واقعے کا مورد الزام زیرو لینڈ والوں کو ہی ٹہرا ہوگے لیکن ڈاکٹر ایکس نے مسلسل بولتے ہوئے کہا اس کا لحظہ بوجھا ہوا تھا لیکن اُلٹی آتے تو خود تمہارے گلے میں آگئی یہی کہنا چاہتے ہو نا تم امران نے مسکرا کر کہا اور ڈاکٹر ایکس اسے گھور کر رہ گیا اس لئے تو کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے بہت بڑی گلتی ڈاکٹر ایکس نے کہا مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب سیکرٹ سرویس والوں کے لئے کیا گیا ہے تم شاید ایک نادیدہ دشمن بن کر ہم پر اپنا روپ جمعنا چاہتے تھے امران نے کہا ہاں ڈاکٹر ایکس نے بجھے بجھے لہجے میں کہا میرے سمجھ میں یہ تو آ گیا ہے کہ تیارہ آٹو پائلٹ یا ریڈیو کنٹرول کیا گیا تھا لیکن یہ سمجھ بھی نہیں آیا کہ کوکپٹ میں پائلٹ کو پائلٹ کو پائلٹ اور تھرڈ انجینئر نہ ہونے کے باوجود ٹاور آپریٹر کس سے باتیں کرتا رہا تھا کون جواب دے رہا تھا اسے امران نے کہا یہ کام ایم ایم نے کیا تھا وہ آخری لمحے تک شک کی کوئی کنجائش نہیں چھوڑنا چاہتا تھا تاکہ آخری لمحے تک کسی کو پتا نہ چل سکے کہ تیارے میں کیا ہوا تھا ڈاکٹر ایکس نے کہا تم نے ونڈر لینڈ کس مقصد کے لیے بنایا ہے یہ مجھے معلوم ہے لیکن ونڈر لینڈ کو اتنا وسیعہ اور اس قدر جدید بنانے کی وجہ کیا تھی امران نے پوچھا میرا مقصد سائی دنیا پر قبضہ کرنے کا ہے اور پوری دنیا پر وار کرنے کے لیے مجھے لاکھوں روبوٹس اور فلائنگ ہورسز کی ضرورت پڑے گی ونڈر لینڈ میں روبوٹس ان کے ویپنز اور فلائنگ ہورس کی بڑے پیمانے پر تیاری کا کام کیا جاتا ہے ڈاکٹر ایکس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کیا تمہارا یہ خواب پورا ہو جائے گا امران نے مو بنا کر کہا ہاں میں اس خواب کو ایک دن حقیقت میں ضرور بدلوں گا آج نہیں تو کل سائی دنیا میری ہوگی صرف میری ڈاکٹر ایکس نے کہا تمہیں اس وقت ہمارے رحموں کرم پر ہو ہم موت بن کر تمہارے سر پر کھڑے ہیں اس کے باوجود تم اب بھی دنیا پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو اور وہ بھی جاگتی ہوئی آنکھوں سے سبدر نے مو بنا کر کہا میں موت کے سامنے نہیں تم سب موت کے مو میں ہو یہ ونڈر لینڈ ہے میرا ونڈر لینڈ یا میری اور ایم ایم کی حکومت ہے ونڈر لینڈ کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو ایم ایم کی نگاہوں میں نہ ہو وہ تم سب کو دیکھ رہا ہے ابھی تم سب کو پتا چل ہی جائے گا کہ میں موت کے سامنے ہوں یا تم ڈاکٹر ایکس نے تنزیہ لہجے میں کہا ابھی اس نے اتنی کہا تھا کہ اچانک زبدست گرگڑاہر کی آواز کے ساتھ ان کے قدموں کے نیچے سے فرش رائب ہو گیا اور وہ سب سنبھلنے سے پہلے ہی جیسے کسی اندھی اور انتہائی گہری کھائی میں گرتے چلے گئے اچانک گرنے کی وجہ سے ان کے ایموں سے نکلنے والی تیز اور بے اختیار چیخوں سے ہول نوما کمرہ گونچتا رہ گیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے